موسیقی علمِ بدیع کے اندر محسناتِ معنویہ کا ذکر چل رہا ہے بھئی اب تک بارہ مختلف اقسام کی سناعتیں آپ پڑھ چکے ہیں جن کی وجہ سے معنی کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے آج ہم طے و نشر کے بارے میں پڑھیں گے بھئی طے ان کا معنی ہے لپیٹنا لپیٹنا نشر کا معنی ہے کھولنا طے اور طے و نشر بھئی اسی کو لف و نشر بھی کہتے ہیں بھئی لف و نشر آپ عام پڑھتے رہتے ہوں گے طے اور لف کا ایک معنی ہے لف کا معنی بھی لپیٹنا تو اسی کو طے و نشر بھی کہتے ہیں اور لف و نشر بھی کہتے ہیں بھئی بھئی گزرشتہ سبق میں آپ نے ایک سناعت پڑھی تھی تقسیم بھئی تقسیم اور تقسیم کی ایک صورت یہ تھی کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ کوئی بات ذکر کی جائے آگے اور اس میں بھی تائین ہو کہ مثلا پہلی بات کا تعلق پہلی چیز سے ہے دوسری کا تعلق دوسری سے ہے تیسری کا تعلق تیسری سے ہے تائین ہوتی ہے تو اس کو کہتے تھے تقسیم اور بیعین ہی یہی صورت ہو لیکن اگر تائین نہ ہو تو اسی کو کہیں گے لکھوں نہ شرب متعدد چیزیں ذکر ہوں اور پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ کوئی حکم یا کوئی بات ذکر کی جائے اور تائین نہ کی جائے کہ پہلی بات کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے ہے تیسری کا کس سے ہے بلکہ تائین سامع کے حوالے کر دی جائے کہ سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا پہلی بات کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے ہے اور دوسری کا کس سے ہے تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر کیا کہتے ہیں تو تقسیم میں اور لف و نشر میں صرف کیا فرقایا ہاں تقسیم کے اندر تائین ہوگی لف و نشر کے اندر تائین نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اطیو و النشر و ذکر متعدد علی التفصیل او الاجمال طیو نشر جو ہے وہ ذکر کرنا ہے متعدد چیزوں کو علی التفصیل تفصیل کے طریقے پر او الاجمال یا اجمال کے طریقے پر بیس طیو نشر لف و نشر پہلے کیا کیا جاتا ہے اس میں متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے گا اور پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ حکام یا کوئی بات ذکر کی جائے گی تو یہ جو متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے گا ان کو ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو تفصیل کے طریقے پر متعدد چیزیں ذکر ہوں گی یا اجمالاً ذکر ہوں گی اجمالاً یہ کہ ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیں مثلاً میں کہتا ہوں جانی سلاسط رجال میرے پاس تین آدمی آئے ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے میں یوں کہوں جانی زید وعمر و بکر تو اگر ہر ایک کا علیدہ ذکر ہے تو اس کو کہیں گے تفصیل جانی زید وعمر و بکر یہ ہے تفصیل کے طریقے پر میں نے متعدد چیزوں کو ذکر کیا ہر ایک کا علیدہ ذکر کر رہا ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ سب کوئی کٹھا ذکر کر دیتا ہوں جانی سلاسط رجال اب یہ ہے اجمالاً اس میں یہ نہیں ذکر کون کون زید ہے عمر بکر علیدہ علیدہ سب کے نام ذکر نہیں تفصیل اور اجمال میں فرق سمجھ میں آیا متعدد چیزوں کو ذکر کرنے کی دو صورتیں یا ان کو کیسے ذکر کیا جائے گا اجمالاً اکٹھا ہی یا تفصیلاً یعنی ہر ایک کا نام وغیرہ یا ہر ایک کے لئے لفظ کو علیدہ ذکر کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں ہوا ذکر متعدد انعالت تفصیلی اب الاجمالی وہ متعدد چیزوں کو ذکر کرنا ہے تفصیل پر یا اجمال پر یعنی تفصیلی طور پر یا اجمالی طور پر ثم ذکر مال کل واحد من المتعدد من غیر تاین پھر ذکر کرنا اس بات کو جو ان میں سے ہر ایک کے لئے ہے اس حکم کو جو ان میں سے ہر ایک کے لئے ہے من المتعدد ان متعدد میں سے من غیر تاین بغیر کسی تاین کے اعتماد اعتماد کرتے ہوئے کس پر سامع کے فہم پر وہ سمجھ جائے کہ پہلی بات کا تعلق کس سے ہے دوسری کا کس سے ہے اور تیسری کا کس سے ہے کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے جعل لکم اللیل ونہارا اور اللہ نے بنایا تمہارے لئے رات کو ونہارا اور دن کو لتسکنو فیہی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو ولتبتغو من فضلہی اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل میں سے یعنی روزی کو اللہ نے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ اس میں روزی تلاش کرو آپ دیکھیں یہاں پر متعدد چیزوں کا ذکر آیا کون کون سی لیل اور نہار یہ متعدد چیزیں اور کس طریقے پر آیا تفصیلن آیا یا اجمالن آیا تفصیلن آیا لیل کا ذکر الگ نہار کا ذکر الگ بے تفصیلن ہے پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ بات ہو رہی ہے لتا سکونو فیہی تاکہ تم اس میں کیا کرو سکون حاصل کرو یہ تعیین نہیں کی گئی سکون کس میں حاصل کرو لیکن سننے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ سکون تعلق کس سے ہے رات سے ہے اور تاکہ تم اس میں روزی تلاش کرو سننے والا خود سمجھ جاتا ہے روزی تلاش کرنے کا تعلق کس سے ہے دن کے ساتھ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں متعدد چیزیں ذکر ہیں اولا اور وہ تفصیلن ہیں یا اجمالن ہیں تفصیلن ہیں اور پھر ہر ایک سے متعلقہ بات ذکر ہے اور سننے والے کے حوالے ہیں وہ خود سمجھ جاتا ہے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ ذکر کر رہے ہیں لفو نشر کو اور آپ نے بتلایا کہ لفو نشر اور تقسیم میں کیا فرق ہے کہ تقسیم میں تعیین ہوتی ہے اور لفو نشر میں تعیین نہیں تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر تو آیا لِتَسْقُونُ فِيهِ فِيهِ کی ہا زمین تو قطعی طور پر لیل کو راجے ہے تو تعیین تو آگئے کیا آگئی تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو تو تعیین آگئی یہاں پر تو یہ تو لفو نشر کی قسم نہیں بنی بلکہ یہ کس میں ہونا چاہیے تقسیم کے اندر داخل ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ بھئی یہ فیہی کی ہا زمین اس میں احتمال تھا لیل کو بھی راجے ہو سکتی تھی اور نہار کو بھی راجے ہو سکتی تھی لیکن یہ لیل کو راجے کی کس سے پتا چلا یہ جو سکون اور روزی تلاش ان دونوں معنی کے اندر ہم نے غور کیا اس سے ہمیں پتا چلا اور کہ یہ فیہی کی زمین تو کس کو لٹانا پڑے گا لیل کو ورنہ فی ذاتی ہی اتحا زمین کے اندر احتمال تھا یہ نہار کو بھی راجے ہو سکتی ہے کیونکہ نہار بھی واحد مذکر اور لیل کو بھی راجے ہو سکتی ہے کیونکہ لیل کا لفظ بھی کیا ہے واحد مذکر ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں دونوں احتمال تھے لہٰذا یہ تائین نہیں تائین تو پھر آپ سننے والا سمجھ گیا کہ معلوم ہو اس کا تعلق لیل سے ہے اس کی طرف راجے کی بھئی بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہے یہ تو ابھی میں بتلاد ذکر کرتا ہوں آگے کہ یہ لفظ نشر دو قسم پر ہے ایک مرتب ہے ایک غیر ہے مرتب ہے یہ ضروری نہیں ترپیب ہونا ضروری نہیں ہوتی اس میں دیکھیں آگے کہتے ہیں فَسُقُونُ رَاجِعُونَ إِلَى اللَّيِّ تو سکون جو ہے یہ لوٹ رہا ہے لیل کی طرف یعنی اس کا تعلق لیل سے ہے وَلِبْتِغَاءُ اُرَاجِعُونَ إِلَى النَّهَارِ اور ابتِغَاء یعنی تلاش کرنا یعنی روزی کا یہ لوٹ رہا ہے کس کی طرف نہار کی طرف یعنی اس کا تعلق نہار سے ہے وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے سَلَا سَتُن تُشْرِقُ الدُنِيَا بِبَهْجَتِهَا شَمْسُ بِبَهْجَتِهَا ان کی خوبصورتی سے شمس الزحا ایک تو چاشت کے وقت کا سورج ہے چاشت کا وقت بھئی جب صوبہ جب سورج آسمان کی کنارے سے دو تین نیزے اونچا ہو جائے یعنی صوبہ کا وقت ہی کہیں بھئی شمس الزحا ایک تو صوبہ کے وقت کا سورج ہے وَأَبُوِ اسْحَاق اور ایک میرا ممضوع ہے جس کی میں تاریخ کر رہا ہوں یعنی اَبُوِ اسْحَاق وَالْقَمَرُ اور تیسری چیز چاند ہے دیکھئے پہلے یہاں پر تین کو اکٹھا سلاسہ کہا گیا اکٹھا ذکر کیا گیا اجمالا ذکر کیا گیا اور پھر آگے تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں شمس الزحا ہے اَبُوِ اسْحَاق ہے اور قَمَر ہے تو یہ تین ان کی تفصیل آگئی تو پہلے ان کو تین سلاسہ کہتر ان سب کو لپیٹ دیا گیا تھا ایک ہی لفظ میں تینوں کو ذکر کر دیا اور پھر آگے ہر ایک کیا ذکر کر دیا ہر ایک کا نام ذکر کر دیا ہر ایک کا نام ذکر کر دیا تو یہ کیا ہوا لفظ نشت پہلے لپیٹ دیا اور پھر کھول دیا کہ یہ تین چیزیں ہیں بھئی جن سے دنیا روشن ہے اور چمک رہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے معلوم ہوا لفظ دو قسم کا ہو سکتا ہے لفظ کے اندر متعدد چیزوں کا ذکر تفصیلا بھی ہو سکتا ہے اور اجمالا بھی ہو سکتا ہے پہلے مثال جو آیت تھی اس کے اندر لفظ کے اندر تفصیل تھی لیل اور نہار کا الگ الگ ذکر تھا اور شیر کے اندر یہاں لفظ کے اندر کیا ہے اجمال ہے تو جہاں پر لفظ کے اندر تفصیل ہوتی ہے یاد رکھئے لفظ کے اندر کیا ہو تفصیل یعنی متعدد چیزیں علیدہ علیدہ ذکر ہیں پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ جو حکم یا جو بات ذکر ہوتی ہے اس میں اگر وہی ترتیب ہو جو کس کے اندر تھی لفظ کے اندر تھی یعنی لفظ میں مثلا تین چیزیں ذکر ہیں ذید عمر اور بکر اور آگے کہ نشر کے اندر جو حکم ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی ترتیب اسی طرح ہیں پہلے حکم کا تعلق کسے ہے ذید سے دوسرے کا تعلق عمر سے اور تیسرے کا تعلق بکر یعنی جو ترتیب لفظ میں تھی چیزوں کی آگے نشر کے اندر ان کے اخکام بھی اسی ترتیب سے آئیں تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر مرتب کیا کہتے ہیں لفظ نشر مرتب اور اگر نشر کے اندر حکموں کی وہ ترتیب نہ رہے ترتیب بدل جائے تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب مثلا تین چیزیں مثلا ذکر ہوئیں اور بعد میں تین جو اخکام بیان ہو رہے ہیں پہلے حکم کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے مثلا کس سے ہے دوسری سے ہے دوسرے حکم کا تعلق پہلی چیز سے ہے تیسرے کا تعلق تیسری چیز سے ہے تو دیکھو ترتیب وہ نہ رہی لفظ میں اور ترتیب نشر میں اور ترتیب تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب بات سمجھ میں آگئے تو نشر میں اگر وہی ترتیب وہ جو لفظ والی تو کیا کہیں گے لفظ نشر مرتب اور اگر وہ ترتیب نہ ہو تو لفظ نشر غیر مرتب اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب لفظ کے اندر تفصیل ہوگی تب ہی مرتب یا غیر مرتب اس کو کہہ سکتے ہیں اگر لفظ کے اندر تفصیل نہیں بلکہ اجمال ہے سلاست یہ تو تینوں ہی کٹھے آگئے یہاں تو ترتیب یا عدم ترتیب کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگلی سنر دیکھئے ارسال المثل والکلام الجامع ہوا انتا بکلام صالح لی ان یتمثل بھی فی مواطن کثیرت ارسال المثل والکلام الجامع مسل بھئے ضرب المثل بھئے ضرب المثل کہاوت کہاوت یا اسی طرح کوئی بامعنہ جملہ یا مشہور قول وغیرہ جس سے کوئی عبرت یا نصیحت حاصل کی جائے اور اس قسم کے مواقع پر اس کو استعمال کیا جائے اس کو ضرب المثل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضرب المثل کہتے ہیں تو ارسال المثل ارسال الکلام کا معنی ہوتا ہے بات کرنا ارسال الکلام کا کیا معنی بات کرنا تو ارسال المثل کا کیا معنی ہوا ضرب المثل بیان کرنا ضرب المثل کے ساتھ بات کرنا اسی طرح جامع کلام کے ساتھ بات کرنا جامع ہو جو بھئے جامع ارسال المثل اور کلام جامع یہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ کہ لائے جائے ایسا کلام صالح جو صلاحیت رکھتا ہے لائیو تمثل بھی کہ اس کے ذریعے مثال بیان کی جائے فی مواطنہ کثیرت ایسی موازع کثیرت بہت سی جبہوں میں بھئے ضرب المثل بھی کس کو کہتے تھے کوئی بامعنی جملہ یا مشہور قول جس سے عبرت یا نصیحت کے موقع پر ذکر کیا جاتا ہے تو دیکھو اس نصیحت یا عبرت کے موقع پر ہر جو اس کے مناسب موقع ہوگا اس موقع پر اس کلام کو ذکر کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ کوئی ایسا شیر کہتے ہیں یا ایسا مصرہ کہتے ہیں جس میں کوئی ایسا بامعنی جملہ ہے جسے اس قسم کے مواقع پر اور جگہوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہو تو اس کو کہیں گے ارسال المثل یا ارسال کلام الجامع کہیں گے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وہ یہ کہ لائے جائے ایسا کلام جو صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کے ذریعے مثال بیان کی جائے بہت سی جگہوں میں اب فرق بیان کر رہے ہیں دونوں میں کہ ارسال المثل اور ارسال کلام الجامع میں کیا فرق ہے کہتے ہیں وَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ اَنَّ الْأَوْوَلَ يَقُونُ بَعْذَ بَيْتِن کہ پہلا جو ہے وہ بازے بیت ہوگا یعنی شیر کا کچھ حصہ ہوگا پورا شیر نہیں ہوگا یعنی ارسال المثل میں کیا ہوگا وہ جو بات ہوگی وہ مثلا پورے شیر میں نہیں بلکہ شیر کے کچھ حصے میں مثلا ایک مصرے میں ہوگی کا قول ہی جیسے کہ کسی کا قول ہے شاعر کا لَيْسَتْ تَقَحْلَ فِي الْعَيْنَيْنِكَ الْقَحَلِي تَقَحْل تَقَحْلَ يَتَقَحْلُ تَقَحْلًا کا معنی ہے آنکھوں میں سرما لگانا اور قَحْل بابِ سمیعہ سے ہے قَحْلَ يَتْخَلُ قَحْلًا کَاحْ پر فتحہ ہے ہاں پر بھی فتحہ ہے قَحْلَ يَتْخَلُ قَحْلًا تو اس کا معنی ہوتا ہے قدرتی طور پر آنکھوں کا سیاہ ہونا سرمگی ہونا قدرتی طور پر بھئی بعض افراد کی آنکھ پلکیں جو ہیں قدرتی طور پر بڑی گھنی اور سیاہ ہوتی ہیں تو کہتے ہیں گویا اس کی آنکھوں میں قدرتی اس کی آنکھیں قدرتی طور پر ہی سرمگی ہیں یعنی ان میں گویا سرما لگا ہوا ہے سیاہ ہیں خوب سیاہ ہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی تو کوئی شاعر کہتا ہے لَيْسَ تَقَحْلُ فِي الْعَيْنِيْنِكَ الْقَحَلِي کہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ قدرتی طور پر آنکھوں کے سرمگی ہونے کی طرح نہیں ہے ایک ہے قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوں اور ایک ہے کہ آدمی خود کیا کرے سرما لگا کر آنکھوں کو سیاہ کرے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ مصنوعی طور پر سرمے کے لیے جو آنکھیں سیاہ کی جائیں وہ قدرتی سیاہ آنکھوں کی طرح نہیں ہیں تو دیکھئے یہ ہے ارسال المثل شیر کے ایک حصے کے اندر ایسا کلام ذکر کر دیا گیا جس کو اس قسم کی جبوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کی استعمال کیا جاتا ہے جب بھی مصنوعی اور اصلی چیز میں فرق ذکر کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کو بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے کہ اصلی یعنی جہاں یہ کہنا جہاں بھی آپ یہ کہنا چاہیں کہ مصنوعی چیز اصلی چیز جیسے نہیں ہو سکتی مصنوعی چیز قدرتی چیز جیسے نہیں ہو سکتی اس موقع پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور دیکھیں یہ پورا شیر نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ ارسال المثل کے قبیل سے ہے والثانی اور دوسری قسم یعنی ارسال کلام الجامع یقون بیتاں کاملا وہ کیا ہوگا پورا شیر ہوگا اس کو کلام جامع کہیں گے کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے اذا جاء موسیٰ وَأَلْقَ الْعَصَى فَقَدْ بَطَلَسْتِحْرُ وَالسَّاحِرُ اذا جاء موسیٰ جب موسیٰ آگئے موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَ الْعَصَى اور انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی فَقَدْ بَطَلَسْتِحْرُ تو تحقیق جادو بھی باطل ہو گیا جادو بھی میٹ گیا وَالسَّاحِرُ اور جادوگر بھی اذا جاء موسیٰ وَأَلْقَ الْعَصَى جب موسیٰ علیہ السلام آگئے اور انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو تحقیق جادو اور جادوگر باطل ہو گئے یعنی میٹ گئے ختم ہو گئے اب دیکھیں یہ پورے شیر کے اندر ایک جامع کلام آیا جامع کلام تو یہ کلام جامع کہلائے تھا اور اس کو جہاں پر بھی حق باطل پر غالب آجائے اس موقع پر اس کو کہتے ہیں جہاں پر بھی کیا ہو باطل میٹ جائے اور حق غالب آجائے تو کہتے ہیں اذا جاء موسیٰ وَأَلْقَ الْعَصَى فَقَدْ بَطَلَسْتِحْرُ وَسْبَاحِرُ جب موسیٰ علیہ السلام آگئے اور انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو جادو اور جادوگر سب کیا ہو گئے میٹ گئے ختم ہو گئے تو یہ ہے کلام جامعہ فرق دونوں میں سمجھ میں آگیا کہ مسئل کیا ہوگی وہ پورا کلام پورا شیر نہیں ہوگا اور کلام جامعہ میں پورا شیر ہوگا المبالغت ہیت دعاء بلوغ وَسْفِ شِدَّتِ اوِ الزَّعْفِ حَدَّن يَبْعُودُ او يَسْتَحِيلُ مبالغہ کرنا بھئی مبالغہ ہیت دعاء بلوغ وَسْفِن بلوغ کا معنی پہنچنا ہیت دعاء کا معنی دعویٰ کرنا ہیت دعاء بلوغ وَسْفِن یہ کسی وصف کے پہنچنے کا دعویٰ کرنا کسی وصف کے پہنچنے کا دعویٰ کرنا فی شدتِ او الزَّعْفِ شدت کے اندر یعنی زیادہ ہونے میں سخت ہونے میں او الزَّعْفِ یا ضعیف ہونے میں عبارت پر نظر ہے بھئی کسی وصف کا شدت یا ضعف میں پہنچنے کا دعویٰ کرنا بھئی کہاں تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا حَدًّا يَبْعُودُ او يَسْتَخِيلُ ایسی حد تک جو بعید ہو یا محال ہو یا کیا ہو محال ہو یعنی ممکن ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں مبالغہ کیا کہتے ہیں مبالغہ دیکھئے مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے کوئی وصف یا کسی چیز کا کوئی وصف ذکر کرتے ہیں اور اس وصف کو بیان کرتے ہیں کہ وہ وصف اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ جو بڑا ہی بعید ہے بڑا ہی مشکل ہو اس حد اور یعنی عقل سے بعید ہو یا یوں کہیں محال ہو کیا ہو تو کسی وصف کا عقل سے بعید حد تک پہنچے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرنا یا محال حد تک پہنچے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے مبالغہ ہے بھئی مبالغہ ہے تو کہتے ہیں المبالغہ تو مبالغہ جو ہے یہ کسی وصف کا شدت یا ضعف میں ایسے حد تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا یا بعید ہو یعنی عقل سے بعید ہو کہ بڑا ہی مشکل ہو وہاں تک پہنچنے کسی چیز کا یا خلاستی اقسام اور یہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف اس کی تین قسمیں ہیں مبالغے کی ایک دیکھیں آگے بتلائیں یہ تبلیغ ہے ایک اغراق ہے اور ایک غلوب ہے غلوب غن غین پر بھی پیش ہے لام پر بھی پیش اور واؤ مشدد ہے غلوب بھئی مبالغہ کسی کہتے تھے کسی وصف کا شدت یا ضعف میں ایسی حد تک پہنچنا جو عقلا بعید ہو یا محال ہو پہلی قسم اس کی تبلیغ ہے اگر وہ عقلا اور عادت ممکن ہو ایسی حد تک پہنچنے کا دعویٰ کر دیا ہے ایک حد تک لیکن وہ حد کیا ہے اس حد تک اس وصف کا پہنچنا عقلا بھی ممکن ہے عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور عادت بھی ممکن ہے یعنی عام طور پر عادت میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک شاعر کا قول گھوڑے کی وصف میں گھوڑے کی تعریف کے اندر بھئی گھوڑے کی رفتار بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے ازام سابقت ہر ریح فر و الق فی ید ریح تراب ازام سابقت ہا جس سابق یسابق مقابلہ کرنا ازام سابقت ہا جب مقابلہ کرتی ہے اس گھوڑے کے ساتھ ہا زمیر راجے ہے فرس کو ہا جب اس گھوڑے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے ار ریح ہوا فر رض یہ دیکھئے پھر مونت کا سیغا ہے ہا زمیر کس کو راجے فر رض تو وہ گھوڑا دوڑتا ہے و الق اور ڈال دیتا ہے فی ید ریح ہوا کے ہاتھ میں ات تراب مٹی ہوا کے ہاتھ گھوڑے کی رفتار کی تاریخ کر رہا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے ریح کا لفتار زبان میں تیز ہوا آندھی وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو خوشگوار ہوا ہو اس کے لئے عموما ریاح کا لفتار استعمال ہوتا ہے تو شاید کہتا ہے جب آندھی اس گھوڑا اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے رفتار کے اندر تو میرا گھوڑا دوڑتا ہے اور اس آندھی کے ہاتھ میں مٹی ڈالتا ہوا چلا جاتا ہے مٹی یعنی اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور پیچھے آندھی کے اندر اس کی گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو مٹی اڑتی ہے وہ آندھی کے پاس کی رہ جاتی ہے بات سمجھ میں آئی اب دیکھئے اس شاعر نے گھوڑے کی رفتار بیان کر رہا ہے اور اس کا ایسی حد تک پہنچنے کا اس نے دعویٰ کر دیا جو بہت نادر ہے سمجھ میں آیا بھئی ہر گھوڑا تو اتنا رفتار والا نہیں لیکن بعض گھوڑے کیا ہوتے ہیں بے انتہا تیز رفتار ہوتے ہیں تو عام آندھی وغیرہ ہو وہ ہوا سے آگے یعنی نکل جائیں گی واقعی وہ مٹی وغیرہ بھئی اگر آندھی کی رفتار تیز ہوئی پھر تو جو مٹی اڑے گی وہ گھوڑے سے آگے نکلتی چلی جائے گی اور اگر آندھی متوسط یا درجے کے ہوئی تو گھوڑا یقینا اس سے آگے رہے گا اور وہ مٹی جو اڑ رہی ہے وہ پیچھے ہی باقی رہے گی بھئی اور یہ عقلن بھی ممکن ہے اور عادتا ایسا ہوتا بھی ہے اگرچہ بہت کم ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو بہت تیز شدید تیز آندھی وہ تو نہیں بھئی اس کا تو واقعی مقابلہ گھوڑا نہیں کر سکتا تو جو عام متوسط آندھی ہو تیز ہوا ہو یقینا تیز رفتار بھوڑا اس سے زیادہ اس کی رفتار ہوگی بھئی مانا شیر سمجھ حد تک پہنچنے کا دعویٰ کر دیا شاعر نے جو عقلا بڑا بعید ہے بڑا مشکل ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے لیکن بہرحال عقلا ممکن بھی عقلا بھی ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور عادتا بھی ممکن ہے عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے و دوسری قسم ہے و اغراق انکان ممکنا عقلا لا عادتا اگر ایسا عقلا تو ممکن ہو لیکن عادتا ممکن یعنی عادتا نہ ہوتا ہو کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے نکرم جارنا مادام فینا و نتبعه الكرام تحیس مالا شاعر کہتا ہے نکرم جارنا اکرم اکرام کرنا یعنی احسان کرنا ہم احسان کرتے ہیں جارنا جار کہتے ہیں پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ مادام فینا جب تک وہ ہمارے درمیان رہتا ہے و نتبعه الكرامت اور ہم اس کے پیچھے کرامت کو یعنی احسان کو بھیجتے ہیں حیس مالا حیس جگہ اور مکان کے معنی معام استعمال ہوتا رہتا ہے یہاں پر بھی حیس مکان کے معنی میں ہے حیس مالا جس طرف جس جگہ بھی وہ مائل ہو جائے یعنی جس جگہ بھی وہ چلا جائے مالا یا میلو کے معنی مائل ہونا ایک طرف کو جھکنا یہاں مراد ہے چلے جانا جس حیس مالا جس جگہ بھی وہ چلا جائے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے سخی اور نیک لوگ ہیں ایسے بلند اخلاق والے لوگ ہیں کہ جد تک کوئی شخص ہمارے پڑوس میں رہتا ہے ہم اس کے ساتھ احسانات کرتے ہیں اور یہ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں پڑوسی ہو تو لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں لیکن ہم تو اگر پڑوسی ہمارا اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہنے لگے تو بھی ہم یہاں سے ہمارے احسانات اس کو پہنچتے رہتے ہیں یعنی عطایہ اور انعامات وغیرہ ہماری طرف سے اس کو پہنچتے رہتے ہیں مانہ سمجھ میں آیا بھئی تو شاعر کے کہتا ہے ہم اکرام کرتے ہیں ہم احسان کرتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ جب تک وہ ہمارے درمیان رہتا ہے اور ہم اس کے پیچھے احسان کو بھیجتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ چلا جائے جہاں بھی وہ چلا جائے اب دیکھئے یہ عقلا تو ممکن ہے ایک پڑوسی ہے وہ آپ کے پاس جگہ چھوڑ کر کہیں اور دوسرے شہر میں جا کر رہنے لگا تو آدمی کیا کر سکتا ہے یہاں سے احسان کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کو چیزیں وغیرہ بھیج سکتا ہے سمجھ میں آیا بھائی لیکن عادتا ایسا ہوتا نہیں عادتا ایسا جب تک کوئی شخص عموما پڑوسی ہوتا ہے اس کو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن جب وہ اس جگہ سے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تو پھر اس کے پیچھے احسانات کوئی بھیجتا نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ مثال اس کو کہتے ہیں اغراق دوبارہ دیکھئے وَا اغراق اور مبالغے کی دوسری قسم اغراق ہے اگر عقلا ممکن ہو لعادتا لیکن عادتا ممکن نا ہو کا قول جیسے اس شاعر کا قول ہے نکرم جارنا مادا مفینا ونتبع الكرام تحیس مالا مالا بھئی مالا کے آخر میں جو علف ہے یہ علف اشباع ہے الاشباع کیلئے یعنی حرکت کو لمبا کرنے کیلئے ہے سمجھ میں آیا بھائی ترابا وہاں پر بھی آخر میں کیا آیا تھا علف اشباع کے لئے آیا تھا حرکت کو لمبا کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتلایا تھا اشعار کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں ایک حرث کی کمی بیشی سے بھی شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور وہ شیر رہتا ہی نہیں تو یہاں بھی اسی بجانے پر علف وآخر میں بڑھایا گیا آواز کو لمبا کرنے کے لئے اور شیر کا وزن برقرار رکھنے کے لئے اور تیسی قسم مبالغے کی غلوب ہے اگر وہ محال ہو عقلا بھی اور عادت بھی کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے تَسَادُ قِسِيُّهُ مِنْ غَيْرِ رَامٍ تُمَكِّنُ فِي قُلُوبِهِمُنْ نِبَالَ تَسَادُ قریب ہے قِسِيُّهُ قِسِيُّنْ جمع ہے قوس کی قوس اور قوس کہتے ہیں کمان کو تو شاید اب کسی کی تعریف کر رہے اور اس کی کمانوں کی تعریف کر رہے کہتا ہے تَسَادُ قِسِيُّهُ قریب ہے کہ میرے اس ممدخ کی کمانے جو ہیں مِنْ غَيْرِ رَامٍ بغیر کسی پھینکنے والے کے رامین پھینکنے والا تیز چلانے والا قریب ہے کہ اس کی کمانے جو ہیں بغیر کسی تیز چلانے والے کے تُمَكِّنُ فِي قُلُوبِهِمُنْ نِبَالَ مکہ نہ یوں مکینوں کے معنی ہوتے ہیں جمع دینا گاڑ دینا تُمَكِّنُ گاڑ دیں فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں یعنی اس میرے ممدخ کے جو دشمن ہے ان کے دلوں میں اَنْ نِبَالَ نِبَال جمع ہے نَبْلُنْ کی نَبْلُنْ کہتے ہیں تیر کو تَقَادُ قِسِيُّهُ مِنْ غَيْرِ رَامٍ تُمَكِّنُ فِي قُلُوبِهِمُنْ نِبَالَ خریب ہے کہ اس کی کمانے جو ہیں بغیر کسی تیر چلانے والے کے ہی گاڑ دیں اس کے دشمنوں کے دلوں میں تیروں کو اس کی کمانے کیا ہیں اتنی آلہ ہے کہ قریب ہیں بغیر کسی تیر چلانے والے کے ہی وہ کمانے خود ہی کیا کر دیں اس کے دشمنوں کے دلوں میں تیروں کو گاڑ دیں اب دیکھئے یہ نہ عقلا ممکن ہے نہ عادتا ممکن ہے کہ کمان بغیر کسی چلانے والے کے سیروں کو کسی کے سینے میں یا دل میں گاڑ دے ایسا عقلا بھی ممکن نہیں اور عادتا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو غلوب کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی اور یہ تینوں قسمیں مقبول ہیں مبالغے کی تینوں قسمیں مقبول ہیں سمجھ میں آیا بھائی یعنی بلاغت کے اندر ان کا اعتبار ہے کہ ایک صورت کیا ہے تبلیغ ہے کہ ایسا کسی وصف کا اس حد تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا جو عقلا بھی ممکن ہو اور عادتا بھی ممکن ہو اس کو کہتے ہیں تبلیغ اور اگر عقلا تو ممکن ہے لیکن عادتا ممکن نہیں یعنی ہوتا نہیں تو اس کو اغراق کہتے ہیں اور اگر نہ عقلا ممکن ہے اور نہ عادتا ممکن ہے تو اس کو غلوب کہتے ہیں غلوب اور یاد رکھنا ہاں مبالغہ نہیں ہے دیکھئے قریب ہے کہ وہ کمانے بغیر کسی تیر چلانے والے کے ہی اس کے دشمنوں کے دلوں میں کیا کر دیں تیروں کو گاڑ دیں یہ مبالغہ مقبول ہوا کیونکہ شاہد نے شروع میں لفظ بڑھا دیا تقادو قریب ہے یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن قریب ہے دیکھا یہ تقادو کا لفظ نہ ہوتا تو یہ غیر مقبول ہو جاتا کیا ہوتا یہ غیر مقبول ہوتا پھر بلاغت میں اس کی گنجائش نہ ہوتی کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن شاہد نے کیا لفظ بڑھا دیا تقادو قریب ہے یعنی ہے تو ایسا نہیں لیکن اس کے قریب ہے تو اب یہ مبالغہ مقبول بن گیا تفصیل اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے تو مبالغہ اگر غلوب ہو یعنی کوئی ایسی بات کی جائے جو عقلاً بھی ممکن نہیں ہے اور عادتاً بھی ممکن نہیں ہے تو پھر یہ اس قسم کا مبالغہ بلاغت میں غیر مقبول ہوگا دو صورتوں میں صرف مقبول ہو سکتا ہے ایک یہ کہ بڑا ہی کوئی حسین خیال اس کے اندر پیش کیا گیا ہو پھر مقبول ہوگا ایک انوکھی اسی بات کی گئی ہو پھر کیا ہو جائے گا مقبول ہوگا یا اس پر ایسا لفظ بڑھا دیں جیسے یہاں تقادو ایک کا لفظ بڑھا دیا یا یوں کہہ دیں جیسے کہ انہ کہ انہ کا لفظ اگر اس پر بڑھا دیا جائے گویا کے گویا کے سمجھ میں ہے تو اس قسم کا لفظ اگر بڑھا دیا جائے پھر یہ جو مبالغہ یہ غلوب جو ہے یہ قسم مبالغہ مقبولہ میں داخل ہے ورنہ مبالغہ مقبولہ میں داخل نہیں بھئی المغایرت اگلی سنعت ہے مغایرت بھئی بھئی یا کے نیچے کسرہ تو نہیں لگا وہ آپ کی کتابوں میں نہیں یہ کسرہ درست نہیں ہے بھئی مغایرت مفاعلہ باب ہے بھئی مفاعلہ مغایرت اگلی سنعت ہے مغایرت بھئی یہ آسان ہے بھئی مغایرت اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا پہلے ایک چیز کی تاریخ کرتا ہے اور پھر آگے چل کر اس کی مضمت بیان کرتا ہے تو دیکھو اس کے کلام میں مغایرت ہے پہلے اسی چیز کی کیا کی تاریخ کی پھر آگے چل کر کیا کر دی مضمت کر دی اس کی برائی بیان کر دی یا اس کا عقص کر لیں پہلے اس چیز کی مضمت اور برائی بیان کر دی اور پھر آگے چل کر کیا کر دی اس کی تاریخ کر دی بھئی تو یہ بھی ایک سنت ہے اس سے بھی کلام کے اندر اور معنی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ایک چیز کی پہلے کیا کی جائے برائی کی جائے اور پھر آگے کیا کیا جائے اس کی تاریخ کر دی جائے اچھے اور دلکش انداز کے اندر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں المغائرت یہ کسی جیت کی مدہ کرنا ہے اس کی مضمت بیان کرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کے بعد یا اس کا حق ہے کیا مانا پہلے میں سورت میں کیا تھا مدہ کی ہے مضمت کے بعد یعنی مضمت پہلے اور مدہ بعد دوسری سورت اس کا عقص ہو یعنی مدہ پہلے ہو اور مضمت بعد میں ہو جیسے کہ ابو زید سورو جی جیسے وہ کہتا ہے ابو زید سورو جی مقامات میں فی مدہ دیناری دینار کی مدہ کرتے ہوئے اشرفی کی تعریف کرتے ہوئے اکرم بی ہی اصفر راقت سفرتو ہو اکرم بی ہی افعال تعجب آپ نے پڑا ہے ما احسنہو و احسن بی ہی یہ وہ احسن بی ہی ہے اکرم بی ہی اکرم بی ہی سمجھ میں آیا ہے بھئی اور کروما سے ہے کروما سے کروما شہ کا معنی چیز کا عمدہ ہونا آلا ہونا تو اکرم بی ہی کب پہیں گے تعجب کے موقع پر جب کوئی چیز بڑی ہی عمدہ ہو اکرم بی ہی کتنا عمدہ ہے اس فارا اس حال میں کے زرد ہے دینار کیا ہے کتنا عمدہ ہے اس حال میں کے زرد ہے راقت سفرتو ہو راقہ یا روکو کے معنی پسندیدہ ہونا پسندانا سفرت کہتے ہیں زردی کو راقت سفرتو ہو پسندیدہ ہے اس کی زردی اس کا زرد رنگ کیا ہے پسندیدہ ہے اکرم بی ہی اس فارا راقت سفرتو ہو کتنا عمدہ ہے اس حال میں کے زرد رنگ کا ہے کہ اس کی زرد رنگ اس کا زرد رنگ جو ہے اس کی زردی جو ہے پسندیدہ ہے یعنی خوبصورت ہے اچھی لفتی ہے بعد الزم میں ہی یہ شاہر نے کہا بعد الزم میں ہی اس کی مضمت بیان کرنے کے بعد یعنی اس سے ماقبل اس نے کیا کیا تھا مضمت بیان کی تھی فی قول ہی اپنے اس قول کے اندر تب بن لہو من خادع ممازقی تب بن لہو ای ازمہ اللہ تب بن اللہ اس کے ساتھ تب ان کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی کو تب بن لہو یہ جی طرح استعمال ہوتا ہے کرام عرب میں کسی کے لئے بدعا کے طور پر تب بن لہو اس کے لئے بربادی ہو اس کے لئے ہلاکت ہو تب بن لہو اس کے لئے بربادی ہو ہلاکت ہو من خادع خادع کے معنی دھوکہ دینے کے خادع دھوکہ دینے والا دھوکے باز ممازق ممازق کہتے ہیں دو رخہ دو چہروں والا منافق یعنی سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور اس کو کہیں گے تو کہتے ہیں تب بن لہو من خادع ممازقی ہلاکت ہو اس دھوکہ باز منافق کے لیے تو شاعر نے پہلے دینار کی جو ہے مضمت بیان کی تھی اور پہلے کہا تھا تب بن لہو من خادعی ممازقی ہلاکت ہو اس دھوکے باز منافق کے لیے یعنی کون دینار بھئی دینا اور پھر چند آگے چل کر اس نے کیا کہا اکرم بھی ہی کتنا عمدہ ہے اس حال میں کہ زرد رنگ کا ہے اور اس کی زردی کیا ہے پسندیدہ ہے اچھی لگتی ہے بھلی لگتی ہے یہاں تک بات سمت تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا ایک تو لف اور نشر کے بارے میں پڑھا اور کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اجمالا یا تفصیلا اور پھر آگے ہر ایک سے متعلقہ بات ذکر کی جائے اور پھر ارسال المسل اور کلام جامعہ ہم نے پڑھا ارسال المسل کس کو کہتے تھے ایسا کلام کرنا ایسا بامانہ کلام کرنا جسے اس قسم کے مواقع پر استعمال کیا جا سکتا ہو اور اگر وہ پورا شیر نہیں تو اس کو وہ ارسال المسل ہے اور اگر پورا شیر ہے تو اس کو کہیں گے ارسال کلام الجامعہ اور پھر مبالغہ پڑھا آپ نے کہ کسی وصف کا اس حد تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا جو عقلاً بڑا بعید ہوئے عقلان محال ہو اور اس کی تین قسمیں ہیں جو تینوں مقبول ہیں بلاغت کے اندر ایک تبلیغ ہے ایک اغراق ہے اور ایک غلو تبلیغ اس کو کہتے ہیں جو عقلاً بھی ممکن ہو اور عادتاً بھی ممکن ہو اغراق اسے کہتے ہیں جو عقلاً تو ممکن ہے لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں اور غلو اس کو کہتے ہیں جو عقلاً بھی ممکن نہ ہو اور عادتاً بھی ممکن نہ ہو اور میں نے بتلایا جو چیز عقلاً بھی ممکن نہ ہو اور عادتاً بھی ممکن نہ ہو وہ تب مقبول ہوگا جب اس کے اندر کوئی اچھا اور عمدہ خیال پیش کیا جائے یا اس پر تقادو اور کعننا وغیرہ جیسے الفاظ کو بڑھا دیا جائے پھر مقبول ہوگا ورنہ وہ مقبول نہیں اور پھر اس کے بعد ایک سنت مغائرت پڑے کہ ایک چیز کی مدہ کے بعد اس کی مضمت کرنا یا مضمت کے بعد اس کی مدہ کرنا یہ ہے مغائرت بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام